مولانا عمصر صاحب رحمت اللہ لے رہے ہوئے تھے حضرت جی تھی اٹھائیس سال کی عمر میں حضرت جی بنے ذمہ داری ہے اٹھائیس سال کی عمر تھی اور اٹھائیس سال کی عمر میں انتقال ہو گئے اور ساری دنیا کے اندر کام پھیلائے مجھے ہاتھے کے ساتھ بہت کم سوتے تھے حیث صحابہ لکھ دی امان العباد لکھ دی سفر کیے وہاں مشوروں میں بیٹھنا پھر فجر کا بیان کرنا مجموع میں جانا وہاں بیان کرنا یہ ان کا کام تھا مستقل اٹھائیس سال کی عمر میں لے گئے یعنی مکمل داری اٹھائیس سال کی عمر میں انتقال ہو گئے بیٹھے ہوئے تھے ایک لڑکہ کو دیکھ رہے تھے وہاں ہوسطہ ہمارے انظام الدین میں اس لڑکہ نے بالٹی بھیری حضرت بیٹھے ہوئے تھے حضرت کہہ رہے کہ یہ پچھارے لڑکہ بالٹی اٹھا تو اس نے کہا پانی کی حضرت خود تشیریا پیٹھے کیا کرنا ہے کیا کر رہا ہے یہ کہا امی نے پانی منگوایا ہے تو لے جا رہا ہے تو تو اٹھائیں اسے کہے گا یہ کہا میں پھر سٹھ کے پیچھے مطانت ہوتی تھی میں دسٹھ کے لے جاؤں گا حضرت فرمائے میں لے لے تھا چنانچہ حضرت جرامت اللہ والا نے اس سوار اٹھائی بالٹی اور بالٹی اٹھائے کون سا کمرہ ہے یہ ٹاٹھ پڑے رہتے تھے اس زمانے گھروں کے باہر پیچھے سے کہا کہ جب امی سے کوئی اٹھائی خضرت آگئے کمرے نے تو ماں نے کہا اتنے بھاری بالٹی اللہ یہ کہا کوئی بڑے میاں تھے وہ پیچھانتا نہیں دیں کہ حضرت جی کوئی بڑے میاں تھے وہ لائے اخیر تک لوگوں کو بتانے چلا گیا کہ حضرت نے یہ کام کیا اور حضرت نے وہ بتائے بھی نہیں آج کو اللہ معاف فرمائے تھوڑا بہت بھی ہم کام کرتے ہیں لہذا ہمارے نیکیوں بولنے لگتی ہیں یہ تو بات میں ساتھیوں کے کچھ سے ہوئے ساتھی بیٹھے ہیں میواتی بیٹھے ہیں یہاں حضرت نے یہ بھی کیا تھا حضرت نے یہ بھی کیا تھا اس کا اثر یہ ہوا کہ ان کا خاتمہ کتنا اچھا ہوا لاہور میں بلال پارک ہے پہلو مرکز ہوتا تھا ریونت ہمارا پرانا مرکز ہے لیکن جیسے شمع جمعہ الگ الگ لوگ ہوتے تھے تو لاہور میں بلال پارک ہوتا تھا وہاں شمع جمعہ میں حضرت نے بہن تھی سارے پرانے جمعہ تھے ہمارے والی صاحب مولانا نینہ والززاب میاں جی مہراب یہ سارے وہاں جمعہ تھے لاہور میں بلال پارک شمع جمعہ کا بیان اور بیان کے آخر میں صرف ایک جملہ تھا میں نے جتنی باتیں کہیں ہیں اگر تم مانو گے تو چمکو گے اور اگر نہیں مانو گے تو اجڑ ہو گی یہ آخر جملہ تھا ان کا میں نے جتنی باتیں کہیں ہیں مانو گے تو چمکو گے اور نہیں مانو گے تو اجڑ ہو گی یہ کہہ کر تشکیلے وغیر آب ہوئی ترطیب ہوئی حضرت کار کے طرف آئے کار کے طرف آتے آتے حضرت ایک دم سے گھر پڑے پھر کیا ہوا کیا ہوا مجموع تو تھائی شفیق صاحب قریشی تھے اس زمانے میں وہاں کی رعصہ نہیں تھی تو ان کی کار بہت خوبصورت آرام دے لمبی جوڑی بڑی کار تھی ان کی حکومتی آج بھی تھے تو انہوں نے کہا بھی میری کار میں جلد سے ڈالو پیچھے حضرت کو لٹاؤ میں ہسپتال لے جا رہا ہوں اور آپ لوگ مادمی ہو ہسپتال حضرت کو لٹھائے گئے اور شفیق صاحب کہتے تھے میں کار لے کر چلا اس کار میں میرے اور حضرت کے علامہ کوئی نہیں یہ خود قصہ بیان کرتے تھے کہ میں چلا رہا تھے باقصہ کی دوسری کاروں پہ پیچھے سے آ رہے تھے اور پیچھے جو ہے حضرت جی نے مجھے پوچھا بھائے شفیق کہا لے جا رہے ہو مجھے کہا لے جا رہے ہو حضرت ہسپتال لے جا رہے ہیں بھئی مجھے ہسپتال نہ لے جاؤ بھئی مجھے ہسپتال نہ لے جاؤ وہاں نرسے ہوں گی وہاں عورتیں ہوں گی ان کا ہاتھ مجھے لگے گا تو شفیق صاحب نے کہا کہ حضرت آپ بلکل فکر نہ کریں ہماری تحویل میں ہے وہ ہسپتال صرف دکٹر ہی دکٹر ہوں گے کوئی دکٹر نہیں ہے آپ بلکل فکر نہ کریں حضرت تھوڑے در خاموش رہے پھر حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے زور سے کلمہ پڑھنا چیزی کیا لا الہہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہہ الا اللہ محمد رسول اللہ شفیق صاحب کہتے تھے میں سن رہا تھا زور سے کلمہ پڑھنا ہے اور میں تیزی سے کار لے کر ہسپتال جا رہا تھا آئیستہ آواز جو ہے وہ دھیمی ہوتے گئی دھیمی ہوتے گئی ہسپتال پہنچا ہسپتال پہنچ کر ڈاکٹر آئے ڈاکٹر نے کہا کہ بھی حضرت کا انتقال ہو چکا ہے یہ خاتمہ بیان کیا نصیت کی اور کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے اب مشورہ ہوا میں حضرت کا انتقال ہو گیا ہے یا لاہور میں تو کیا کرے حضرت شیخ الحدیث اور رحمت اللہ علیہ زندہ تھے تو ان کو کہا کہ بھی ایسا فادسہ ہوا اب ان کیا کرے حضرت شیخ نے کہا حضرت شیخ جو ہے یہ فوراں فیصلہ کرتے تھے اللہ نے انہیں صلاحیت دی دی کبھی میری خواہش تو یہ ہے کہ بھی ان کا جنازہ یہاں لائے جائے اگر آسانی سے ہو سکے تو یہاں لے آؤ جو کو حضرت رائکوری کا جنازہ نہیں لہا سکتا حضرت رائکوری کا انتقال رہنگ ہوا تھا فرمایا کہ وہ کنکام نہیں ہو سکا اب یہ بڑے ہیں ہمارے انہوں نے اتنا کام کی آدم چاہتے ہیں کہ نظام الدین مرکز نہیں ان کے قبر بنے تو ان کو یہاں لائے ساتھیوں نے کہا رہے ہیں حضرت ہم پوری کوشش کرتے ہیں حکمتی لوگ تھے سب تیار ہتے ہوا سوار ہوئے مولانا عیسوس و رحمت اللہ علی کا جسم مولانا نینا مرسل صاحب رحمت اللہ علی اسے جہاز میں میرے والی صاحب رحمت اللہ علی اسے جہاز میں اور ایک عبد الرشید ہوتے تھے ہمارے ہمارے پڑوس میں ہی رہتے تھے وہاں نیجی رشید وہ جہاں وہ ہمارے ساتھ ان کے ساتھ قریرشید وہ ساتھ ہو گئے پچ ساتھی اور تھی اور وہ جہاں جہاں دہلی اترا مجمع بہت میوات دعا بائیس بھرا ہوا مرکز بھرا ہوا تیاری ہوئی تدفیر کی شیخ بھی پہنچ گئے تھے سہارمپور سے بزمتین تو تھے نہیں سہارمپور سے آگئے اور جو ہے سارا انتظام ہوا تو لوگوں نے کہا کہ میں ہمیں چہرہ دیکھنا ہے شیخ نے کہا گھنٹوں لگے چہرہ دیکھنا ہے بڑا مجمع تھا اور تو نے اندر سے کلوایا اس وقت ان کی ماں بھی زندہ تھی ان کی اہلیہ بھی زندہ تھی ان کی والدہ کا نام تو جو ہے کیا مرنہ عیسوس و رحمت اللہ تھی کہ والدہ وہ زندہ تھی اور ان کی اہلیہ بھی زندہ تھی تو فورا وہ عورت نے کہلوا ہے کہ میں میں بھی میرے چہرہ بیٹے کا چہرہ دیکھنا چاہوں شیخ نے کہا کہ ٹھیک ہے پردے باندھے گئے چادرے لگائی گئی جو خواتی تھی دھر کی وہ آئیں اخیر میں ان کی ماں مرنہ عیسوس و رحمت اللہ اخیر میں اور آخر ایک جملہ کہا یہ دینداجی کا نزاج یاد رکھا اپنے گھروں میں میں نے کہا جملہ کہا آج ہم نیک بننا نہیں چاہتے نیک دکھنا چاہتے ہیں اور نیک کہلوانا چاہتے ہیں نہیں نیک بنو جب نیک بنو جب اللہ تعالیٰ ضرور مدد کر رہا تھا اس کا نوادہ ہے انہا لانو دیو عجر المسلحی اخیر میں ان کی ماں خالہ جویریہ کہتے تھے ان کی ماں اور ماں نے چہرہ دیکھا اور چہرہ دیکھ کر صرف ایک جملہ کہا بیٹا یوسف بہت تھکا اور بہت تھکایا تو بہت تھکا اور بہت لوگوں کو تھکایا اب تو حشر تک آرام سے سو جا جا اللہ کے حوالے یہ جملہ کھا ہوں کبالتا ہے آپ اجویریہ نے بہت تھکا اور بہت تھکایا بہت چلی بہت چلی اور ایک ہی بات اخیر میں کہتے تھے میں جو کہتا ہوں مانو گے تو چھپو گے نہیں مانو گے تو دور دھڑھو گے ہاں اس لئے اس لئے چھپو گے